یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ سکھ ہے اور یہ عیسائی ہے کیا اس میں سے کوئی انسان بچا ہے تو کیا حال ہے پھر سے واپسی اوپر والے نے تو صرف ایک انسان بنایا تھا پھر یہ سکھ ہندو مسلم عیسائی یہ کیسے بڑھ گئے یہ انسان نے خود ہی خود کو باٹا ہے انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قبیلوں میں بانٹا آبادی جب اور زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی تو انہوں نے خود کو دوسرے ملکوں میں باٹنا شروع کر دیا لیکن اس ٹائم کسی بھی ملک کا کوئی نام نہیں تھا پھر انسان نے اپنے آپ کو رنگوں نسل میں باٹنا شروع کیا پھر انسان نے اپنے آپ کو کتابوں میں باٹنا شروع کیا جیسے کوئی پائبل پڑھتا ہے مسلم قرآن پڑھتے ہیں اور ہندو گیتہ پڑھتے ہیں پھر انسان نے اپنے آپ کو مذہب میں باٹا وہ ہندو مذہب کا ہے وہ مسلم مذہب کا ہے وہ سکھ ہے وہ کرسچن ہے پھر اسی مذہب کے اندر رہ کے انہوں نے گروپز بنایا جنہیں ہماری زبان میں فرقہ کہتے ہیں مسلمانوں نے بنایا یہ اہل حدیث ہے یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے اور ہندو مذہب میں برام شد شتر اس طریقے کے اور بھی فرقے ہیں پھر اس کے بعد انسانوں نے خود کو کاسٹ میں باٹ دیا جیسے یہ قریشی ہے یہ صدیقی ہے یہ مغل ہے یہ سید ہے یہ شیخ ہے پھر انسانوں نے خود کو کنٹریز میں باٹ دیا جیسے کوئی امریکان ہے تو وہ امریکہ میں رہتا ہے کوئی جرمن ہے تو وہ جرمنی میں رہتا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں رہتا ہے پھر اسی کنٹری میں انسانوں نے خود کو زبانوں میں باٹا جیسے اگر پتھان ہے تو وہ پشتو بولے گا بلوچ ہے تو وہ بلوچی بولے گا اور اگر مہاجر ہے تو وہ اردو بولے گا پھر انسانوں نے خود کو پولٹیکل پارٹیز میں باٹا جیسے کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی ایم کے ایم کو سپورٹ کرتا ہے کوئی نون لگ کو سپورٹ کرتا ہے کوئی پی پس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسانوں کو چینج کرنی ہے جو کہ نیگٹیف ہوں اپنے دماغ سے نکاللی ہیں ساری چیزیں ہمیں اپنی نیگٹیف تھنکنگ پر کام کرنا ہے اس کو پوزیٹیف کرنا ہے کیونکہ انگریز آلویڈی ہمارے ساتھ ڈیوائیڈن پول کر کے جا چکے ہیں انسان تو اتنا گناہگار کہ انگلیوں پہ گناہ کن باتیں مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ زمینی خدا کوئی فرقہ نہ بنا دیں